اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں سب خیرے سے ہوں گے آج میں ٹینیچر گرلز کے لیے جو کہ تھوڑا ہیلتی فیزیک میں ہوں تو ان کے لیے میں شورٹس لکھے آئی ہوں بیگی شورٹس یعنی ائرلین شورٹس شورٹ ٹرک میں جلتی ہیں تو ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو نارمل جو ہے وہ ہم ایٹ رکھتے ہیں لیکن اس کو لوس بنانے کے لیے ہم نے اس کو یہاں پر تیرہ ساڑھے آٹھ لے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو نیچے ہم نے ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ ہاف انچ ہم کٹ کر دیں گے تو ہم نیچے سے ہم نائن لیں گے اور نائن کے پار یہاں ڈیڑھ انچ کا ہم نے فرنٹ کے لیے الگ سے کٹنگ کرنی ہے تو اس کو ہم فرنٹ لائن سے اوپر تیرے سے ملا دیں گے اور اب اس کو سیو دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ سیو نہیں دینی بلکہ انچی سٹیپ سے ہم نے نیچے سے ساڑھے تین انچ میر کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہماری بس لائن ہے یعنی چیسٹ ہے اس کو میر کر کے جتنا بھی ہمارا سائز بنتا ہے جیسے کہ یہاں میرا 11 بن رہا ہے تو ہم نے یہاں تک نشان لگانے کے بعد یعنی یہ فٹنگ کا نشان لگانے کے بعد میں نے یہاں پر اس کی سیو دینی ہے ہلکا سا اس کا کرو دے دینا ہے تو ہماری پرفیکٹ جو ہے وہ فرنٹ کی شیپ بن کے آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے بیک کی شیپ میں یہاں پر دینے لگی ہوں تو اس طرح سے بیک کی شیپ دے دی ہے میں نے تو بہت ہی آسان ہے اس کی کرٹنگ کرنا بہت ہی یونیک سی اس کی کرٹنگ ہو جائے گی اور بلکل پرفیکٹ کرٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو کسی بھی سائز کے لیے کرٹنگ کرنی ہو تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے ساڑھے پانچ انچ میں نے یہاں کمر کا سائز رکھا ہے یعنی ڈاؤن لمبائی میں جو ہے وہ میں نے ساڑھے پانچ رکھا ہے یعنی ساڑھے پانچ انچ پر میں فٹنگ کا سائز لینے لگی ہوں تو جو بھی فٹنگ کا سائز ہوگا یہاں میں نے 11 لیا ہے تو یہاں میں ساڑھے دس یعنی 10.5 جو ہے وہ میں کمر کا سائز لے رہی ہوں کیونکہ میں نے اوورال اس کو لوس اے لائن جو ہے شرٹ ہی بنانی ہے تو میں بہت زیادہ فٹنگ میں نہیں لوں گی ویسے بھی لون ہے تو لون کا لوس کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں تو نیچے سے میں نے اس کو اوورال جتنا اس کا فیبرک ہے تو میں نے اس کو ہپ لائن میں نے میئر نہیں کرنی بلکہ اس کو نیچے تک میں نے وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں اس کا فل اینڈ تک کنارہ ہوگا یعنی کہ فل بورڈر میں نے اس میں کور کرنا ہے تو میں اس کی اینڈ تک نشان لگا لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کسان سے نشانات لگائے ہیں اور اس کا جو ہے جو اندر سے ہم سلائی کا مارجن رکھیں گے تو مارجن بھی ہم بہت زیادہ نہیں رکھیں گے بلکہ نارمل ہی مارجن رکھیں گے بہت زیادہ مارجن نہیں ہوگا تو اوپر سے تو ہم زیادہ مارجن رکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپر سے کپڑا ہے ہمارے پاس لیکن نیچے سے نہیں ہے تو ہم نیچے سے بلکل ہلکا سا مارجن رکھیں گے اور اس کی ڈاؤن کٹنگ جو ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی ڈاؤن کٹنگ کیسے ہوگی یہاں پر دیکھیں یہاں ہم نے اس کا بلکل ای لائن شیب نہیں بنانے ہی اس کے رکونے نکلے ہوئے بہت برے لگتے ہیں تو میں نے اس کی ہلکی سی جو ہے یہاں سے گلائی کر دی ہے جو کہ بہت ہی اچھی لگے گی جب پہنے ہوئے اور یہاں سے اب میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں تو یہاں سے ہم سیدھا سیدھا جو ہے اوپر تک سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو اس کی بس بہت ہی آسان سے کٹنگ ہے آپ جتنی مزے چاہے شور سے اس طرح کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے شورٹ چاک بنانے ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو بھی شور کروں گی آفٹر سٹیچنگ میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گی ابھی فیلحال میں صرف کٹنگ کی ہی ویڈیو شور کرنے لگی ہوں تو اب ہم نے نیچے سے تو جو ہم نے کٹ کیا ہے اب ہم فرنٹ سے لے کے آتے ہیں کہ فرنٹ سے ہم نے اس کی کیسے کٹنگ کرنی ہے تو فرنٹ اور بیک دونوں پلوں کو ہم پہلے بیک کی کٹنگ سے بیک لائن کی جو ہم نے نشانات لگائے ہیں اسے ہم فیبرک علاق کر لیں گے اور پھر ہم اس کا فرنٹ کی کٹنگ اتاریں گے فرنٹ ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس لئے پہلی دو سائز اٹھا کر ہم اس کی فرنٹ کی کٹنگ کریں گے اور نیچے والی دو بیک کی سائز ہم نیچے رہنے دیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح سے فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے ہماری اور اوپر سے تیرہ جو ہے وہ ہم نے نیٹ بھی کرنا ہے اور ہاف انچ ڈاؤن بھی کرنا ہے تو یہ میں اس کی تیرے کی کٹنگ کر رہی ہوں تو یہ ہماری شرٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سلیوز رہ گئے ہیں تو سلیوز بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے امبرادیڈ سلیوز ہیں تو یہاں پر دیکھیں 9.5 جو ہے وہ ٹوٹل آ رہے ہیں تو ہمیں اس میں اور کپڑا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی ہمارے لئے کافی ہے تو اس کے انٹر ہم سلائل لگا دیں گے اب یہاں پر سٹارٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن نیچے سے جو ہے وہ ہمارا 3 انچز میں نے اس کی کٹنگ بہت بار شوئے کی ہے تو اس لئے میں اس کو آپ کو دوبارہ دوبارہ میئر کر کے نہیں بتا رہی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ نے دیکھنی ہے تو شورٹس میں بھی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور لانگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کی پرفیکٹ کٹنگ اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں اس کی فرنٹ کی کٹنگ بعد میں اتاروں گی اور اس کی لیند پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی کتنی لیند رکھنی ہے تو اس کی 20 پلس جو ہے وہ ہماری لیند ہے اور آگے اس کی میں نے پائپنگ کرنی ہے سیم مسٹرڈ کلر کی جو کہ بہت اٹھے گی تو میں نے یہاں اس کے بازو اسے ساپ سے رکھ دی ہیں اور اب ہم اس کی جو ہے فرنٹ کی کٹنگ جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کی جو ٹریمنگ ہے وہ بھی ہم نے کر لینی ہے فرنٹ پر جتنی ہمیں ٹریمنگ کی ضرورت ہے وہ ہم کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم نے بالکل کوئی کٹنگ نہیں کرنی بس ہم جو ہے جو ہمارا ایک جوڑ ہے وہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا ہم نے اس کو بالکل سٹریٹ رکھنا ہے اگر تو آپ بیل والے بازو بنانا چاہتے ہیں یا کچھ فیٹنگ میں تو پھر آپ کٹنگ کریں گے اگر آپ نے بالکل سٹریٹ رکھنا ہے تو پھر آپ کوئی کٹنگ نہیں کریں گے اور فرنٹ کی کٹنگ کرنے کا سب سے بیسری کا یہ ہے کہ اس طرح سے بازو کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور یہاں جہاں سے سینٹر ہے سینٹر سے لے کر اس طرح سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ آپ ایک کٹنگ کر دے جائیں لائٹ سے اوپر اوپر سے تو منیموم ہاف انچز جو ہے وہ کٹنگ ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ ہماری بازوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اس شرٹ کی سٹیچنگ جو ہے میں آپ کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی سیم ایسی میں نے دو شرٹس بنائی ہیں تو یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ٹینک یو ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ